یہ تو آپ مانیں گے شانعواز جی کہ مدبردیش میں ووٹ پرتیشت جو ہے کانگریس سے تھوڑا سا آپ کا زیادہ ہے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا تھا آپ جیتے جیتے مقابلہ بہت ہی کڑا تھا بی جے پی شیوراج سنگھ جوہان جیت بھی سکتے تھے وہاں پر گڑھوڑ ہو گئی تھوڑی سی کانگریس کو زیادہ سیٹیں مل گئیں لیکن وہاں یہ مدبردیش میں کہا جا رہا ہے کہ شیوراج سنگھ جوہان سے مدبردیش کی جنتہ کو پریشانی نہیں ہے وہ ناراض نہیں ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر موڈی یوگی نہیں آتے تو بی جے پی جیت جاتی موڈی یوگی نے تو مدبردیش ہروا دیا شانعواز جی یہ ہمارے ویروڈی کی عادت ہے جو ہمارے سب سے بڑے نیتہ ہیں سپریم لیڈر ہیں مہیندر موڈی جی ان کو ٹارگٹ کرنا وہ اسی طرح کی بات پرچارت کرتے ہیں ان کے پرچار سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جہاں تک دانیش علی صاحب نے کہا تو ان کو معلوم ہوگا کہ کمار سوامی رونے لگے تھا اس کی بات تو کیجئے اور کہنے لگے کہ ہم سہر پی رہے ہیں اور وہ مہاں گھڑھ بندن کی بات پر شانعواز جی آپ دانیش علی پر چلے گئے اب مدبردیش کی بات تو پوری کر دیجئے کیا مدبردیش میں نریندر موڈی یوگی آدیتنات کے جانے سے شیوراج سنگھ جوہان کو نقصان ہوا تو ہم دیکھیں یہ کون تے کرے گا نریندر موڈی جی کی صبح میں جو بھیر آتی ہے جو ان سے لوگ محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں ایک سو نو پر آگئے آپ ایک سو ایک سو پیسٹ سے ایک سو نو پر کیوں آگئے کوئی بھی سروے آئے ہندوستان میں نریندر موڈی کے مقابلے کا کوئی نیتا نہیں ہے کیوں کیا تینوں راج میں کیا مدبردیش میں چھتیز گھر میں راہستان میں نریندر موڈی نہیں گئے آج بھی وہ دنیا کے سب سے پوپلر لیڈر ہیں اور بھارت تو صبح ہے کہ نریندر موڈی جیسا ایک بہتری نیتا ملا ہے تو پھر کیا ہوا ہمارے ویروڈی تو یہی پرچار کریں گے ارے ویروڈی نہیں شانعواز جی شانعواز جی ان تینوں راجوں میں کیا ہو گیا کیا نریندر موڈی کا جلوہ ختم ہو گیا ہے تو تین راجوں میں نقصان کہاں ہوا آپ کو مدبردیش کے اندر چھتیز گھر کے اندر ہر منچ پر اکھلیش جی کی پارٹی اکھلیش پرتاب سنگھ جی کی کانگریس پارٹی ہر منچ پر پردان منطری کو جا کر چوکیدار چوڑھے کا نعرہ لگاتی تھی آج پتہ لگا چوکیدار پیور ہے الزام لگانے والے اس طرح کی بات کرتے تھے سپرنگ کورٹ کے فیصلے کے بعد اب کانگریس کو مدبردیش اچھتیز گھر راجستان کی جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے غلط بیانی کر کے پردان منطری کے اوپر کیچر اچھال کر اس طرح کی باتیں کی تھی ان سے بھول ہوئی ہے ایک چھوٹا سا زوال اکھلیش جی آ رہے ہیں آپ کے پاس دانیش بھائی بیچ میں بلیز مت بولیے گا آپ کا موقع ہے خوب بولیے گا شہنواز جی یاد کیجئے دوہ سار چودہ کے لوگ سبہ چناؤ اتر بردیش کا بیتان سبہ چناؤ کیا جیت حاصل کی تھی آپ نے پرچند بہومت سب نریندر موڈی کے دم پر ایسے ایسے آپ کے سانسد جیت کر آئے تھے شہنواز جی انہیں خود یہ وشواس نہیں تھا کہ ہم جیت جائیں گے وہ جیت گئے نریندر موڈی کی لہر میں مدبردیش شتیزگر راجستان میں جو نتیجے جو پر انام آئے کیا نریندر موڈی کا جادو کم ہوا ان کی لہر ختم ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے کیا ہو گیا نریندر موڈی کو دیکھئے سعید صاحب کئی بار جب ہم چناؤ میں جاتے ہیں تو کیا ساری سیٹیں جیت جاتے ہیں کئی بار کئی سیٹھارتے ہیں میں ہی تین وقت ٹائم سے تیرہویں چودہویں پر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اثر کم ہوا ہے نریندر موڈی پر وشواس لوگوں کا کم ہوا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں ان کو کوئی وشواس کم نہیں ہوا نریندر موڈی جی پر وشواس بڑھا ہے اس دیش کے لوگوں کا وشواس اس دیش کے گریبوں کا وشواس کسانوں کا وشواس نوجوانوں کا وشواس اگر کسی پر ہے تو دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی پر تو وہ چناؤ پرینام میں برلکشت کیوں نہیں ہوتا شانعواز جی چناؤوں میں دکھائی کیوں نہیں دیا پول آپ نے دیکھایا تھا ہم تو آپ ہی کے آج بھی میں مانتا ہوں کہ جس وقت چناؤ ہوگا لوگ سبھا کا دیش کو چننا ہوگا نریندر موڈی جی کو پردھان منتری کے لیے ایک پیر پر دیش کھڑے ہو کر نریندر موڈی جی کو پھر سے پردھان منتری بنائے گا اس کا مطلب یہ ہوا شانعواز جی اس کا مطلب یہ ہوا وسندھرا راجوے ڈاکٹر رمن سنگھ شیورا سنگھ چوہان یہ فیل ہوئے نریندر موڈی پاس ہوئے دیکھیں یہ سٹیٹ کا چناؤ ہے ہم ساموہی کنیتروں میں لڑتے ہیں چاہے پردھان منتری یا جمکہ منتری ہم سب کارکرتا بن کے چناؤں مجھوزیات زمیداری نریندر موڈی کی بھی ہے ہاری جیت ہماری ساموہی کھوتی ہے کچھ پرسنٹیج ذمہ داری نریندر موڈی کی بھی ہے اے بھئی جب ہم ہارتے ہیں ہم سب لوگ ہارے ہیں نریندر موڈی بھی ہارے ہیں ان کا بشراس الگ الگ پتیاں الگ الگ دیکھتی ہوں گی لیکن مل کر کمل کا پھول بنتا ہے اور اس میں نریندر موڈی جی بھی اس کمل کے پھول کے پاتھ ہیں ہمیں کٹھے ہو کے لڑتے ہیں ہمارے یہاں گوٹ نہیں ہوتا